چلتے چلتے رنگ لارے لگ چاگلے نا کوئی امنگ ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین نو جہاں کی زندگی کے بعد آج بات کر لیتے ہیں لطا کی زندگی لطا 1929 میں پیدا ہوئی اس کا نام ہیما رکھا گیا اس کے والد دینہ ناد جو تھے وہ ایک ناٹک کنڈلی میں کام کرتے تھے اس زمانے میں نسوانی کردار ادا کرنے کے لیے خود مرد کیا کرتے تھے تو دینہ ناد نے ایک ڈراما میں لطیقہ نامی نسوانی کردار ادا کیا جس کی وجہ سے وہ ڈراما ہٹ گیا اور ان کے دن پھیر گئے اور ان کی ناٹک کنڈلی بڑے عروج پہ پہنچ گئی جس کی وجہ سے اس بچی کا نام بھی لطا رکھ دیا گیا لطا اپنے پریوار کا سب سے بڑا بچہ تھی اس کو سنگیت شروع سے سنگیت کا شوق تھا جب سکول میں پانچ سال کے عمر میں ڈالا گیا تو وہاں پہ بھی لطا نے بچوں کو سنگیت کی تعلیم دینے کی کوشش کی یا خود گانا سنانے کی کوشش کی جو اس زمانے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو اس کی شکایت بھی کی گئی خیر بعد میں اس کے باقی بہن بھائی بھی پیدا ہوئے دینہ ناد کے جو دن تھے ہستہ ہستہ خراب ہوتے گئے یعنی اس کے والد کے جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی بیٹی لطا کو بلا کے کہا کہ تم سب سے بڑی ہو ہم نے خواہش کی تھی کہ بچہ بیٹا پیدا ہوگا لیکن تم پیدا ہوئی ہو اب تم نے خیال رکھنا ہے اس طرح اس کا انتقال ہو گیا ناظرین لطا کے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا لطا اپنے رشتاروں کی طرف گئی تھوڑی سی ہیلپ لینے کیلئے لیکن وہ بھی ایک دائرے میں رہے کے ہیلپ لینا چاہتی تھی کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح خوددار تھی کسی نے ہیلپ تو کیا کرنی تھی بلکہ اس کو آئندہ کے لیے بھی اپنے ہاں آنے سے منع کر دیا اس طرح وہ خود ایک مشکل میں چلی گئی اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نکرانی جو تھی جب ان کو بھوگ لگی ہوئی تھی ان کے چھوٹے بہن بھائی بھوکے تھے تو وہ کسی سے کھانا مانگ کر کے لائی تو جب لطا کو پتا چلا کہ یہ کئی سے مانگ کے لائی ہے تو لطا نے منع کر دیا کہ آج اگر میں نے مانگے تانگے کی روٹی یا جو کھانا ان کو کھلایا تو اس ساری زندگی اس سے نکل نہیں سکیں گے اس طرح اس نے خود ریاض جاری رکھی لطا کی آواز اتنی پتلی تھی ناظرین کہ لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے تھے جہاں سنتے تھے اس کو تنقید کا نشانہ منایا جاتا تھا اس زمانے میں لطا کے والد دینا نات کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا ماسٹر ونائک کرناٹ کی غالباً ان کا نام تھا انہوں نے لطا کی مدد کرنے کی سوچی اور اس طرح انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک فلم میں گانا دلواتا ہوں مراتی فلم تھی وہ اس فلم کے لئے گانا گوایا گیا لیکن گانا کبھی فلم میں شامل نہیں ہوا کیونکہ اصل میں جو وہ ماسٹر ونائک تھے وہ اپنے دوست کی بیٹی کی مدد کرنا چاہتے تھے اسے پدا تھا کہ یہ خود دار ہیں اس طرح مدد نہیں لیں گے تو اس طرح اس کو اس گانے کے عوض اس زمانے میں پچانس سو پر ملے جو کہ اچھی خاصی خطیر رکم دی ناظرین یہاں کہانی بس نہیں ہوتی جس وقت اس کو مراتی فلم میں ایک چائلڈ سٹار کے طور پر رکھا گیا تو اس اس کے کردار کو پسند کیا گیا ایک اور فلم میں رکھا گیا جس میں چائلڈ سٹار کا کردار تھا ہیروین کی بہن کا کردار تھا لیکن ان کے گانے کو پسند نہیں کیا گیا سب نے کہا کہ بیمار لگتی ہے آواز پتلی ہے سر ایک جیسا ہے انچے سر میں گاتی ہے ٹھیک نہیں ہے میل نہیں کھا رہی کیونکہ اس زمانے میں جو گلوکرائن تھی ان کی اپنی ایک آواز تھی کوئی ناک سے گاتی تھی شمشات بیگم دور جان کا اپنا ایک سٹائل تھا ایک اور امیر بھائی تھی تو سب کی آوازیں ایک سولڈ جسے کہتے ہیں وہ تھی اس کی لطا کی آواز کیونکہ الگ سی تھی پتلی تھی تو ماسٹر نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو پونہ سے ممبئی لائے جائے جہاں پہ ہندی فلم کے لیے ٹرائی کیا جائے ہندی فلم کے لیے اس کو کاسٹ کیا تو وہاں پہ بڑی دیدی کے نام سے ایک فلم تھی جو کہ جس میں میڈم نور جہاں ہیروین کا کردار ادا کری تھی اس میں لطا کا بھی کردار تھا لطا کی آواز جب نور جہاں نے سنی تو وہ حیران ہو گئی اور اس نے سب کو کہا کہ تاکہ دن پھر نہیں والے تھے تو اسی دوران اس کے والد کا جو دوست تھا جو اس کا موسین تھا ماسٹر منائک اس کا انتقال ہو گیا جس کے ساتھ بعد میں سنبند بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی حالانکہ وہ خود اپنے ایک بیٹی کا باپ تھا جو کہ فلم کی سٹار نندہ بنی جو جب جب پھل کھلے کی میں جو ہیروین بھی تھی ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی اسی کی بیٹی تھی اسی دوران میں ناظرین لطا نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے واپس نہیں جاؤں گی پونہ وہ ممبئی میں رہی ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پی لیا اور جتنے بھی ماسٹر منائک کے جانے والے تھے ان سے ملی ایک وسنت یا اسنت کلیگر ایک نام کا ڈیریکٹر اور پروڈیوسر تھا اس کے پاس گئی اس نے لطا سے ایک گانا گوایا اس گانے کے عوض اس کو چار سو روپے کا محافظہ اس زمانے میں ملا لیکن گانا جب تھا اس گانے کے اوپرے تنی تنقید ہوئی کوئی پذیرائی نہیں ملی اس میں بھی ادھکاری کی تعریف ہوئی اس فلم میں بھی لیکن اس کو کوئی بلکل بھی پذیرائی نہیں ہوئی تو اس طرح لطا کے آواز کے حوالے سے سوچتا ہی رہے جہاں لطا کی آواز پہ تنقید کرنے والے بے تہاشا تھے وہاں پہ تعریف کرنے والے بھی تھے اس میں ماسٹر غلام حیدر تھے ماسٹر غلام حیدر نے لطا کو اس سے ملاقات کی اسے کہا کہ میں تمہیں ایک پروڈیوسر ہیں اس سمانے میں بہت بڑے پروڈیوسر سے ششدہ مکھر جی غالباً ان کا نام تھا اس کے پاس لے کر گئے تو ان کو کہا کہ شہید فلم کے لیے گانا ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں یہ بچی گائے گی وہ اس زمانے میں شہید فلم بنا رہے تھے تو شہید کے لیے جب اس پروڈیوسر نے ششدہ مکھر جی جب آواز سنی تو اس نے کہا یہ تو گھٹیا توائف کی آواز لگتی ہے اس کو یہاں سے لے جاؤ تو ماسٹر غلام حیدر نے ان کے ساتھ لڑائی بھی کی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچی اس فلم کے لیے نہیں گائی تو میں بھی اس فلم کے لیے موسیقی نہیں دوں گا اس طرح اس نے لطا سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کئی نہ کئی چانس دلواؤں گا اس طرح ایک فلم بن رہی تھی مجبور اس فلم میں مجبور میں کاسٹ کیا مجبور میں اس کو ایزے وہ کیونکہ موسیقار تھے علام حیدر صاحب تو ان کو بھی چانس مل گیا اس طرح لطا کو گانا گانے کا موقع ملیا لیکن مہا پہ بھی کو ایک گانا ہٹ ضرور ہوا لیکن خاص پذیرائی نہیں ہوئی اسی زمانے میں کھم پرکاش کے ساتھ لطا جی کا انٹریکشن ہوا ماسٹر غلام حیدر کے توسط سے ہی تو وہ ایک محل فلم جو تھی اشوہ کمار کشور کمار کے جو بھائی تھے سٹار تھے اپنے زمانے کے وہ بنا رہے تھے تو اشوہ کمار کو جب وہ آواز سنائی گئی تو اشوہ کمار پہلے تو گانا سننے کے لئے تیار نہیں تھے جب اس بچی کی آواز سنائی گی تو اشوہ کمار اتنے متاثر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا گانا جو ہے وہ بھی اسی بچی کو دیا جائی بعد میں دلی کمار صاحب کے گھر میں ایک انٹرو کے دوران بھی اشوہ کمار نے کہا کہ یہ جب بچی میرے پاس آئی تو میں نے اس کو جب سنا تو اس کی آواز بڑی مختلف سی تھی تو میں نے باقی گانے بھی اس سے کہا کہ گئے تو ناظرین وہی ششدر مکھر جی ایک فلم بنا رہے تھے انارکلی انارکلی کے لئے جب گانا گانے کا کہا گیا جو شہید فلم کے لئے تھا کیونکہ کامنی کوشل کے اوپر گانا پکچرائز ہونا تھا تو اس نے کہا کامنی کوشل پر میل نہیں کھائی گی اس کی آواز میل نہیں کھائی گی پدلی آواز ہے تو وہ انکار کر دیا تھا جس کے بدلے میں غلام حیدر صاحب اس فلم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو اسی طرح جب رام چندر تھے اس زمانے میں موسیقار جو انارکلی کے لئے ششدر جی نے مکھر جی نے رکھا ہوا تھا ششدر مکھر جی نے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچی گائے گی تو تم اس کی موسیقی نہیں دوگے تو جو موسیقار تھے وہ بھی زد باندھ کے بیٹھ گئے اب کوئی بھی موسیقار جو تھا انارکلی کی موسیقی دینے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ مشکل اور تحقی فلم کی موسیقی دینے کوئی آسان کام نہیں تھا تو دوبارہ مکھر جی صاحب نے مجبور ہو کے رام چندر کو ہی دوبارہ سے چانس دیا تو جب گانا گایا تو ایک گانا گایا اس میں لطا کے گانے کے ساتھ کچھ ہچکیوں کی آواز تھی تو شجدر مکھر جی تو وہ آگ بگولا ہو گئے گانا سن کے انہوں نے پچھتر ہزار کا پچھتر ہزار اس زمانے میں بڑی رقم تھی اس کو وہ ہرجانہ ٹھوک دیا کہ یہ تم نے کیا کیا اسی ٹائم پہ اسی ٹائم پہ یہ انارکلی فلم ریلیز ہوئی اور گانے نے اتنے چرچہ گانے کا اتنا چرچہ ہوا اتنا چرچہ ہوا کہ لوگ بار بار سینماوں پہ وہ گانا سننے کے لیے جاتے تھے تو اس طرح لطا کو ایک بہت زبردست قسم کا موقع مل گیا اور وہ اس نے اپنا ایک نام کمائیا اور اس زمانے میں ناظرین ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو گلوکار ہوتے تھے ان کا نام سرف ایرست اس پہ ٹائٹل پہ نہیں دیا جاتا تھا صرف ہیروین اور ہیرو کا نام دیا جاتا تھا کریڈٹ پہ یا ٹائٹل پہ تو لطا کے آنے کے بعد کہاں تو اس کو بیمار آواز گھٹیا اور طوائف کی آواز اور باریک آواز اور پدھنے کیا کیا کہا جاتا تھا کہاں ایک نیا رجحان شروع ہوا ایک نیا ٹرینڈ بنا کہ گلوکارہ کا نام بھی ساتھ میں رکھا لیا جانے لگا کہ گلوکارہ گلوکارہ کو بھی کریڈٹ دیا جانے لگا تو یہ لطا جی کی ہی مرونے محنت تھا انڈیا کی انڈسٹری میں ناظرین اس کے بعد لطا کا سفر یہاں پہ کیونکہ کامیابیوں کی سیڑھیاں وہ آہستہ آہستہ چڑھتی جا رہی تھی تو پھر ایک دفعہ انٹریکشن ہوا اس کا محبوب خان کے ساتھ تو نشاد ان کو لے کے گئے محبوب خان کے پاس انہوں نے کہا کہ انداز فلم بن رہی ہے اس میں ان کو گانا ان سے اس بچی سے گواہ ہے جب خیر اس نے بچی تو نہیں تھی ایک نام بن گیا تھا ان کا تو محبوب خان نے کہا کہ تمہیں نہیں لگتا کہ انداز میں راج کپور ہے اور ہیرو مطلب ہے ہیروین دلی کمار اور یہ سارے کام کرے ہیں نرگس وغیرہ تو تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ چھوٹا چھوٹی آواز ہے یعنی نام چھوٹا ہے تو نشاد نے کہا بلکل بھی ایسا نہیں ہے تو اس طرح محبوب خان نے بھی اس کو لطا کو چانس دیا تو وہ مزید آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی اسی طرح کا ایک ذکر ناظرین یہاں پہ کرتا چلوں کہ جس زمانے میں لطا گلوکارہ بن رہی تھی یا اس کا اتنا نام نہیں تھا انداز سے پہلے کی بات ہے تو دل کمار ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک موسیقار نے آکے کہا کہ یہ بچی ہے یہ میراتھی میں گاتی ہے میراتھی سے آئی ہے لطا کا نام سن کے پورا نام سن کے منگش کر تو انہیں سمجھ آگی مندلیب صاحب کو کہ میراتھی ہے تو انہیں کہا جی کیا بچی گائے گی ان کی میراتھی لوگوں کے ہاں تو کہ مو سے ڈال اور بھات کی بو ہی نہیں جاتی تو لطا کو یہ بات اتنی زور سے لگی اور لطا نے سوچا کہ آج سے میں اردو بھی سیکھنا شروع کرتی ہوں تو اردو کے لیے بھی انہوں نے بقاعدہ ایک استاد رکھا لطا لطا نے اپنا ایک نام بنایا ناثرین انہوں نے اپنی زندگی جو تھی وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقف کی انہوں نے شادی نہیں کی انہوں ان کی چھوٹی بہن آشہ بھوصلے پہلے بھوصلے سے اور اس کے بعد آرڈی برمن سے شادی کی لطا نے اپنی زندگی اور جو تھی وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقف کر کے رکھی اور لطا جو تھی وہ اپنے جن لوگوں نے بیمار ہیں وہ پاکستان میں ہے تو انہوں نے ان کے لیے مدد بھی کی ان کا حال بھی دریافت کیا ان کو کچھ پیسے بھی علاج کے لیے بجوائے وہاں پہ تو اس طرح لطا جو تھی جس کے ساتھ گانا نہیں گانا چاہتی تھی ایک موسیقار نے ان کا اتنا مزاق اڑایا تھا لطا کا اتنا مزاق اڑایا تھا ایک دفعہ ریکارڈنگ چھوڑ گی چلی گی بعد میں منتے کر کے انہیں لائے گیا اس کے بعد سے پھر شام چندر یا سندر ان کا نام تھا موسیقار کا بعد میں اس کو دوبارہ لائے گیا مافی تلافی ہوئی لیکن اس نے لطا کی آواز کا اور لطا کا مزاق اڑانا نہیں چھوڑا تھا جس کی وجہ سے لطا نے پھر تہیا کیا کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گانا نہیں گئے گئے گی اور اس طرح ایک پھر جو زوال تھا وہ اس موسیقار کے حصے میں آیا اوروز جو تھا وہ لطا کے حصے میں آتا چلا گیا اس موسیقار نے بعد میں لطا سے مافی بھی مانگی لیکن وہ اس ٹائم تک اس کا ستارہ جو تھا موسیقار کا ڈوب چکا تھا ناظرین یہ تھوڑی سی حالات زندگی ہے لطا کی اس کی جو تپسیہ ہے اس کے حوالے سے تو جو ستارہ جو تھا وہ ایک روج پہ نہیں آ پا رہا تھا جس کو کہیں سے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا جس کو کوئی چانس نہیں مل رہا تھا جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا اگر دیکھتا تھا تو مزاک اڑھاتا تھا اور اس کی تصحیق کی جاتی تھی وہ ستارہ جو تھا وہ جب اپنے افق پر چمکا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی کہ لطا جی کا گانا گائے لطا کے لیے گائیں گی بلکہ کئی ہی ہیرویں نے خود سفارش کرتی کہ ہم فلم میں تب کام کریں گے جب لطا اس میں ہوگی اس میں مددبالہ بھی سرفرش تھی تو ناظرین اگلی جو اپیسوڈ ہوگی اس میں ہم مقابلہ کریں گے نور جہاں کا لطا جی کے ساتھ تب تب کیلئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ